اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات ماشاء اللہ لا حولہ ولا قوات اللہ باللہ علی العظیم الحمدللہ لذین وراؤ قلوبنا بمسائب الحسین صلوات اما بعد و فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتاب ہی المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ما ندعو قل اناس بے امامہم صلوات احباب اہل بیت حاضرین وجلس احلیان وطنہ میرے بزرگان واجب الہترام صادات مومنین میرے سنشیہ صحبان میدان معاشر ہر انسان نوں ہر بندے نوں حسد امام دے نام نال اٹھایا جائے روایت نہیں آیت ہے لن تاجدہ لسنت اللہ تبدیلہ فیصلہ اس دے جس دا قدی فیصلہ نہیں بدل رحمان فرمار نے میرا بندہ تیاری کر کے ہمیں جس امام نو دنیا تے دل جوہ سالیس ہیں میدان معاشری تیرا حشر و نشر اس امام یوم ندعو قلع اناسن بے امامہم میکے مالک تولا قلع شہن قدی نے سوالک نبی نے ہر نبی دی امت ہے مالک ہر بندے نوں اپنے نبی دے نام نال اٹھا دے کیا میرا اللہ ایسا ممکن نہیں میدان معاشری کوئی اٹھے موسا دا امتی بن کے کوئی عصادہ امتی بن کے کوئی یعقوب و یوسف دا امتی مالک میدان معاشری سنفخر حاصل ہوئے گا اسی عصد نام نال اٹھا گئے جیدے صدقی چکائنات بڑھا گئے کیا مالک نبی دے نام نال اٹھا دے اسی میدان معاشری آمنا دے لال دے نام نال کھڑے ہو جائی آواز قدرت ہے میرا بندہ میں کر سکتا لا قلع شہن قدی رانت میں نبی دے نام نال بھی اٹھا سکتا لیکن نہیں اٹھا گا میں امام دے نام مالک راز کیا بیجر مدلاشی حق مالک راز کیا نبی دے نام نال نہیں امام دے نام نال کیوں اٹھا گا فرمائے میرا بندہ تو چلاک بہوتے میں تیرا خالقا میتن اس واسطے اللہ زندگی کے دراز کھڑے بھائی اللہ زندگی کے دراز کھڑے ہیں میتن نبی دے نام نال نہیں امام دے نام نال اس واسطے اٹھا گا دین نبی دے لینہ توں امام کو لوں اللہ حضرت کی طرح سے اللہ حضرت کی طرح وہ جس امام دے آنکھ اللہ کے دین مصطفیٰ تے عمل کرنے ہیں اس امام دے کھاتے ہیں ای وجہ وطنِ علیوں ساڑھا نبی اکے ساڑھے امام جدا نے شیعہ دا امام ہو رہے سنیان دا ہو رہے حدیث دا ہو رہے دیوبند بریلوی دا ہو رہے اگر اکے نبی دے پچھے اٹھ جائے تھے پھر پتہ کی میں لگے نماز کدھے ٹھیک ہے بولو تو اسے یار میرے روزہ کدھا ٹھیک ہے میرے والی ای وجہ ساڑھا اختلاف ایالی اختلاف مسلمان دا نبوت اچھ نہیں امامت اچھ اختلاف نبی دے سارے اندھا سانجھے امام جدا نے جس جس امام انہوں مان لے ہیں ادھے کھاتے پہ چکے انسا توجہ ہو گئی میں بات شروع کرنا جی میرے سنی بھائی اگر سن رہے نے کل میڈیا سی ڈی انہوں تک پہنچائے بیٹھے ہو سو بسم اللہ دل نے دکھانگا میں تیرا مجلس دل دکھان دا نا نہیں حق پہنچانا دا نا میں کوشش کرانگا تہذیب و اخلاقیات و عدویادی حدود و قیود اندر رہ کے میں پیغام حق جناب دین سماعتہ تک پہنچا اگر پہنچانا ساڑی ڈیوٹی ہے منوانا ساڑی ڈیوٹی نہیں اگر بات اچھی لگی تو قبول کرنی نہیں لائک راہ فی الدین جبر کوئی نہیں میدان معاشر اچھ ہر بندہ اپنے اپنے امام دے پیچھے اس آئے کریمہ نپڑھ کے وطن آلیوں جڑا میں نقشہ میدان معاشر داوی کے او میں سنانا چاہنا چاہا تیارو جی میدان معاشر اچھ نبی پاک دی امت تیہتر فر کے پانچ کتارانچ کھڑی ہو سی کتنی ہیں کتارانچ جی پانچ کتارانچ توڑی چپ دلیل منگ دی میں دلیل دینا چاہاہ پانچ کتارانچ نبی پاک دے کلمہ پڑھنا لے میدان معاشر اچھ اپنے اپنے امام دے پیچھے ہنفی مسلمان کتار ہوئے گی ہنفیاں دے سامنے انہ دے امام پیشوا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کھلو تے ہنفی ابو حنیفہ دے پیچھے امام مالک رحمت اللہ علیہ اگے کھلو تے انگے مالکی فکت عمل کرن آلی نبی دی امت اپنے امام مالک دے پیچھے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اگے کھلو تے انگے شافعی فکت عمل کرن آلی نبی دی امت اپنے امام شافعی دے پیچھے میں کسے امام دا نام رکھا نہیں لے رہا کیونکہ سن اپنے پیار ہیں نہیں بھائیان اپنے پیار ہیں اے نبی پاک دے دین اے تھیمہ فیسلام ہے کہ کسے دے جھوٹے خدا نوں انہ دے سامنے جھوٹا نا کو ہو سکتا ہے تو انہیں سچے نہیں جھوٹا تو لہذا دل نہیں دکھا مہربانی بھائی حیدری امام آمد بن حمل رحمت اللہ علیہ اگے کھلو تے انگے میدان معاشر ہمبلی فکت عمل کرن آلی ہمبلی مسلمان نبی دی امت اپنے امام آمد بن حمل کتنا میں پڑھنا ہے بھائی کتنا تُسا سننا ہے اے جملے تے میں اندازہ لائے لائے وطنی علیہ زاکر گھر لوگ بیٹھے ہو زاکری دنیا چکنا ہے پیر صاحب دے وجہ تو وطنے دا جڑے بندے سمجھنوں بولن میرے نال پنج کتارانچ نبی دی امت اپنے اپنے امام دے پیچھے ہوئے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اس تو تے حد کوئی نہیں مسلمان ہیں تے سید سمجھ کے یقین کر لیں شیئے ہیں تے زاکر سمجھ کے پنج کتارانگیاں چار کتارانگے ایک ایک امام کھلوٹا ہوئے گا پنج کتار چھوٹی ہوئے گی امام اگے بارہ کھلوٹے ہوئے گا اللہ پڑے حد سلامت رکھے بھائی اللہ پڑے حد سلامت رکھے اللہ پڑے یہ دنیا درست مہربانی مل کے بولو اچھا بولو حیدری بہت مہربانی بہت مہربانی مل کے بولو حسین مادشاہ حسین سپاہ کے ساتھ دن بولا علی مولا علی مولا مہربانی جناب مہربانی فلک مولا علی مولا لا را حضری مہربانی ہر کتار اگے ایک ایک امام پنجویں کتار اگے بارہ امام حنفی آنگے امام ابو حنیفہ مالکی آنگے امام مالک رحمت اللہ شافی آنگے امام شافعی حملی آنگے آمند بالحمبل جعفری آنگے بارہ کھلوٹے ہوئے چلو جڑے نہیں بولے میں ان جملہ بدلہ حیدری دل دکھان نہیں میں آج حق کے جی حق دی بات تھوڑی کڑوی بھی ہوئے تے پھر برداشت کرنا چار کتار آنگے کھلوٹے چار امام غیرے معصوم آنگے پنجویں کتار فکہ جعفری آنگے کھلوٹے بارہ دے بارہ معصوم آنگے او چار پرائے نے غیر نے اے بارہ دے بارہ نسل رسول لہموں کا لہمی دموں کا دمی روحوں کا روحی جسموں کو جسمی دمستا اے ہیں میدان ماشردان اس کا نقشہ یوم ندعو قل اناسم بے امام ہم اپنے اپنے امام دے پیچھے چودہ آنگستو پہلے بھی تنباد بھی جوی موٹر ویر تے جیتے تسیں آوٹ ہون دے ٹول دے دے کتاروں دیں او پھر سیانے ٹریور دوروں ویخ لیں دیں ایک المسلمان بھئی میری یاد رکھی موٹر ویت تیرے اختیار ہے کتار اے چھوٹی تیودر ٹور جاؤ دیودر اے تھی لینڈ بدل سکنا ہے میدان ماشر کتار نہیں بدل اتھے سٹیر تیرے ہتھ اچھ نہیں اللہ حضرت سلام اپنے اپنے امام دے پچھے اپنے اپنے اتھے ہتھ پہر تیرے اختیار اچھ نہیں مالک یومی دین دا اختیار کہار جبار دا دی سوہ گز نیزی تی سورج نفس نفس دا عالم اتھر نو پیو دی ہوشنی دین مان دا پتا اپنی اپنی پیو کہہار جبار دا دن عدل انصاف دا دن اپنے اپنے امام دے پچھے عدل کریں تے تھر تھر کم بان اچھیا شان فضل کریں تے بخش جاؤ ملہ ورگ مو کال اپنے اپنے امام مہربانی بھائی مہربانی بھائی لو جی اے ہیں میدان ماشر دا نکشا جی اپنے اپنے امام دے پچھے آواز قدرت آئی دی اہل معاشر امت مصطفیٰ اپنیا اپنیا نماز چیک کراؤ اچھا تُسھے چپ کرو تا میں نماز چیک ہو جانی تُسھے بول پہ تا میں پریشان پہ پہلا سوال نماز دائی تے ہتتر فر کے دف متفق فیصل ان قبلت نماز قبول ہوگی تو ہر شہ قبول نماز رد ہوگی تو ہر شہ مردود پہلا سوال نماز دائی تراوی آلہ پہلا نماز پچھے نہیں میدان نماز شریف مات مال آلہ پہلا نماز شریف کبر دی بات نہیں کر رہے میدان نماز شر دی بات ماش شریف پہلا سوال نماز سنیاں کولوی نماز پچھے جانی شیع کولوی پہلا نماز پچھے جانی نماز تیا کہ ویسے تسی ڈلے پہ گئے جی کوئی نہیں سچیاں کرنی چاہیے نماز تیا کہ تھوڑا جیسی ڈلے پہ جانے تھوڑا جیسی ہاتھ تنگ اللہ خیر ہی کرے گا سکول کالج لائیف پچھے میں یاد جسے سوال پوچھے جنہوں آمدہ اگے گئے ہو کے ہاتھ کھلا کھلا جنہوں نہیں آمدہ پچھے رینج شیع نہیں ہونہ وطن آلی جدا نماز سوال ہو جنہ اگے گئے ہو کے چیک کرانی آنے اسی نہیں ہونہ آپ کنا ہاتھ تانگ ہی اسی پچھے ہونہ یہ سچی گا آپس ہی بیٹھے ہیں کوئی نرازگی نہیں کرنا چوکھیں نماز جنہ اسی نہیں بورے پندہ چاہ چاہ گردنہ نماز ایکس نماز دن رات کی تھی نماز رکو سعید تصویہ سلندر بلو چس بلو بطن نہیں سمجھنگ بستر نے کون سمجھ سمجھ اللہ جی کوئی پرابلم نہیں ہونی چیک کر گنتی کر لو ایک وی کزان نہیں کھولیے نماز دن مو بورے دن مو کھولیے آواز قدرت خبردار اپنی اپنی نماز کو رکھنی نہیں میں گنتی حالے نہیں کرنی پہلے سیمپل چیک کر آؤ اللہ زندی کی کر آؤ دیزین چیک کر آؤ نماز دا طریقہ چیک کر آؤ جنس چیک کر آؤ سیمپل چیک کر آؤ اگر سیمپل پاس ہو گیا تو پچھلی جنس دی قیمت پہ گئی تو یہ سیمپل ہی فیل ہو گیا سیمپل کی میں چیک دی نا گلا منڈی دی میں دے دی نا جناب گلا منڈی تو جنس خریدن چاوال ہی سپر خریدن دیں تو پھر تو ان گدام چلائے کی نہیں جان دیں تو ان آفز ہی بٹھا دیں آفز بھائی دیں جا بھئی سپر کرنل سیمپل ان پتاؤ کیڑے سٹور کیڑا سیمپل تلے ہوتے بوریوں جوڑی اس بوری نہیں بھی چکڑ زندگی ہوئے بھائی بھائی کمال بمبو مار میں روک رہے پتہ نہیں تو بمبو نکی آدھے گال ٹھیک ہوگی بمبو او لوئے دائک وکھے اجی اچھا باوے سجاش شماری اللہ اللہ ظنیہ دراز کرے پچھلے دن میں پڑھ رہے تو میرے پچھے بیٹھ ان آکھ روکی میں روکی میں کی ان آکھ بلکل ٹھیک پہ پڑھ نے غلہ منڈی بمبو لوئے دائن دائیں میدان معاشر بمبو ولایت آئے آئے میں سکت کیا لگنا بمبو یہ نارے ملکے ہیدری بمبو زندگی ہو نارے ہیدری آئے 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 پھر جناب بمبو مار دینے بوری اتھرن دی یہ سیمپل بارام دے خریدار دے سامنے جی اے جے کرنل سپر باس بطی بلکل ٹھیک بوری دی کیمت تاں پہ نہیں جے سیمپل ٹھیک ہے فرشتو جی مالک بمبو مارو اپنے اپنے امام دے پیچھے وی کتار کے پیچھے نہیں ہونا خبردار تھر تھر ہر شے کم رہی کہ ہارو جبار دا دن پہلی کتار چک ہی نمازان فرشتے بمبو مارے جت دا دل آئے ہر نمازی کول بے بہا او جناب کوئی نمازان اللہ ساری آگئی ہے آبازی قدرت ایہاں بھئی سیمپل کیسے ہے تو بھئی توجہ فرشتے آکیا مالک قبض یدین فقہ دی زبان اس سیمپل کیا دنے یا یا قبض یدین میری علوی خیر یہ فر بند احمد ہے نا عواز نہیں بھی نکل ہے عشق دا اظہار دے قبض یدین کی میں پنجاب زاکری زبان ترجمہ کر آہ فرشتے انہا کی سیمپل ہے اس کے تار آل یا جی بد ہتھی دیزین کی یہ ہاتھ بن کے پڑی یا نہیں قبض یدین بھئی سنی تگڑیا رہنے ماتے سمجھے بھئی انسا دیال شروع ہوگیا کی جی ہتھ بن یا قبض یدین کتھ ہتھ نے جی زیر ناف آواز قدرت ہاں بھئی نماز یا کون جی نبی پاک دی امت جی ہتھ بن کے پڑی جی ہتھ بن کے کدھ اکھ ہتھ بن جی جی اپنے امام ساب دے کون تو اڈا امام اللہ حضرت امام ابو حنیفہ سرکار دا اصل نمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ جی انہ دیا کھلا کے اسی انج پڑی ہاتھ کے بن جی جی اپنے امام ساب دے ہون پتہ لگ گئی اللہ امام پیچھے کیوں اٹھان دے میں صد کے امام ایک طریقہ اختیار کی دیا کھ کی تا امام کی تھتو امام جی اے سامنے ساڑھے کھلوتے جالہ ہم انہوں نے پیچھے جی انہوں نے منے ساری زندگی انہوں نے منے ابو حنیفہ جی مالک انہ دے ہاتھ زیرے ناف بنوائے نے جی میں بنوائے کیوں جی میں کھ ذرا ان کے ساری دی حالت جی میں کتاب پڑھ دیں میں تاریخ پڑھ دیں کیوں کب زیدین کروائے نہیں جی انہیں بندہ کھلوتے لگتا ہے بہت بڑے بادشاہ دے سامنے آجز بندہ کھلو اس حالت اجزو ان کے ساری جی میں اس واسطہ کے احتیاط بنوائے انہ دے ہاتھ توں بنوائے جی میں ہی بنوائے ابو نماز انج پڑھو جی میں محمد نو پڑھ دیں ویک ہائے 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 لبھئی حدیث نوٹ کرنی ہے تو اڈا تلک حدیث دے علاقے نہ جی اپنے پجھ دے مولوی تو تسلی کرنی نبی پاک دی حدیث ہے سلو کم رہے تو نماز انج پڑھو جی میں محمد نو پڑھ دیں ویک تیج مولوی بھی آکھیں ہے تیج مان ابو حنیفہ جی اللہ جی انہ دے ہاں تو بنوائے نہیں جی میں بنوائے نہیں اور میرے محبوب میرے بانی شریعت آمینہ دے لال نو نماز پڑھ دیں ویک کیوں اللہ جی ان کو پوچھونا لگا لے وہاں بادشاہ آپ بھی پیدا کرنا لیو پاک رسول دی وفات توں میں بہت عرصہ باد پیدا ہوں اور نبی پاک دی وفات توں ابو حنیفہ کتنا عرصہ باد پیدا ہے جی میں ستر سال بعد پیدا ہوں کتنا ایک دوسارے بولو امام ابو حنیفہ حنفی فکہ دے بانی بھائیاں دے مطبر امام نبی پاک دے وفات توں کتنا عرصہ باد پیدا انہیں ستر دن بعد ستر ورے بعد سیونٹی یئر بعد ستر سال بعد نبی پاک پردہ کر کے دنیا ابو حنیفہ صاحب پیدا انہیں ستر سال بعد نہیں بیکھ ہے نبی نو جی میں فر کت ہوں ہاتھ توں بنوائے نہیں جی میں بنوائے نہیں آج آنی باری اپنی میں جی نیڑے کم کے وہ دے سامنے کون سنی شیعہ قرآنی خان اپنے گھارے کے کہار جبار دے سامنے کون ایک حصف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ سیمپل چیک ہو گیا سیڈے کرو جلدی کرو روزے بھی چیک ہونے پھر فرشتے بمبو مارے پھر سیمپل بار رہے ہاں بھئی کبز یدین کبز یدین سیمپل ہوئی تقریبا ہوئی انہ نال کیوں نہیں کھلوتے اللہ جی امام جدائے دیزین ہوئی تھوڑا جدائے کبز یدین اے تھلے ہاں بھئی کوئی فکہ دا بندہ ناراض نہ ہوئی اس سیمپل میں دس رہے دیزین اے تھوڑا جہ چلے گئے اے سپاس انہ رہا گیا جی اے اے ٹھیک ہو گیا اے اے تھوڑا جہ اتنے ہے کبز یدین انہ نال کیوں نہیں کھلوتے جی سیمپل گل پویا بھی لب ہوگے نا گل ٹور ہوگے تی گل ٹور گی نا ہاں بھئی تس ہت بن کے جی ہت بن کے کد اپنے امام صاحب کون امام صاحب ہاتھ شکم تی بنوائے نہیں جی اللہ جی میں بنوائے نہیں او میرے نبی پاک فرمان حدیث سیسلو کمار رہے تو مونی نماز پڑھو جی میں محمد پڑھ دیں بیکھو ہاتھ شکم تے بنوائے نہ لیا میرے محبوب کے بریان نماز پڑھ زندگی چھو بیکھے کیوں جی میں ابو نیفہ سرکار تو بات پیدا ہویا تو میں آکھ اے عزو ان کے ساری دی حالت اگلے عوض پھر بمبو لگا جی آگے جواری نیڑے پھر سیمپل باہر آیا اوہ فرشتو انہ دکی سیمپل ہے جی قبض یدین اے تھوڑا جا اٹھے چلے گئے اے اے ایس لدین اٹھے وکھو یار سمجھو پتہ جی اور ٹھیک پھر بول دے تھوڑا اور قبض یدین اے اے امام صاحب انہ دے حق سینے تو بنوائے جی میں بنوائے نبی پاہ انہوں نماز پر دیں ویکھے جی میں بہت بعد پیدا کچھ سو کچھ سال بعد نبی دے سال تو آگے جی اپنی بار چوکی یا دادان دے نہ لے آؤ لو جی اے ان قطار اپنی جی میں بڑا رکے تھے اگلین میں سرسری نظر ماری مت سمجھنے شیئان دا زاکر رہی تے اپنے لو این کر گزر گئے میں خود شیئان میں اپنے ویڈین چکھا سمینا اپنے ذرا ہاتھ نماز نو تانگ یہ ان نا کو لے بوریاں ویچ پند ویچ ایکسٹرا نماز پوٹلیاں رمالان کنیاں شاپرا بیچ نماز تھوڑیاں شاپرا ڈبل ڈبل کی کوئی کر نہ جائے بولو سر سرفے دیاں تھوڑی اللہ خیر کرے اتھے پھر فرشتہ اتھے جڑی کتار دل اس بورج مار بمبو مار اتھے فرشتہ پریشان کدھے ازمان آگ اگ 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 گل پوریے ہی نہیں ہوگئے انہیں آپ پس بیٹھے ماحول سونے بھئی میروانی کرو یا علی ولی اللہ پڑھے ایمام سین دی آخری سعید دواز تی میروانی کرو یار آج ہی وعدہ کرنا اپنے اپنا لائی تحییہ کر لیں پچھلی گزر گی مجلس ہون در آنے عمل کر آجت اراد کر کہ میرا اللہ پس لین دی معافی آئی دے بات کز آنی ہوگی یار علی ولی اللہ پڑے ہیں کم از کم کو چار شیعہ حمد کرو فرشتے دے بمبو جو یہ پڑھ لو جا این نو پڑے علی ولی اللہ جو بمبو گئے ایسے واسطے مرشد علی فرمائے والی ولایت اے میرا شیعہ میں علی واسطے باعث ننگو آر نہ باعث فخر باعث باعث فخر باعث مولا متقیان فرمین اگر معاشر مشہور ہو گئے نا کہ اے علی شیعہ مولا فرمین پھر ان زندگی گزار علی اللہ پڑندے باعث میدان معاشر چلان ہوئے جی علی دے شیعہ رہے میں تن وے کے موں دوجہ پاس نہ کرنا بلکہ فرشتہ نہ کھاؤ ٹھو استقبال کرو توڑے پیر بھائی سرکار والی ولای دا فرمان اے میرا شیعہ تیرے اگر معاشرہ نقص تلاش کرے تے صرف ساڑھی محبت آو باقی تیریں کنیاں برابر ہو نراز دینی ہو رہے تس مروانی کرو نا تس ہوں نا جن امام سعی دیج گیا توڑے قصیرہ میسر نشد سعادت با قابا ولادت با مسجد شاہ تے پھر علی ولی اللہ پہنے کہت بے نماز نہیں ہونا چاہیے کم از کم شیعہ بے نماز نہ ہو اور یاد رکھنا باقی سیمپل چیک ہو رد ہو جن قسم خدا دی تیرا سیمپل پاس ہو نہیں تیری گنتی ہو نہیں کوشش کرنا بھئی مہروانی کرنا میرا حسن زان سارے نماز ہی بیٹھی ہو شیعہ کدی بے نماز نہ بھلتے نہیں گل پوٹلیوں اچھ نماز نے فرشتہ پہ ٹھڑ دے کدی بمبو مارا ایک نماز متقی پرہیز گار امام سیندہ ازادار زنجیر زنج ازاد کہ فرشتہ جی آجا جتنے بمبو مارے نہیں مارے میری ایک بھی قضا نہیں اے حقیقی شیعہ فرشتہ بمبو مارے شکر شکر پانچ ست بارہ چودہ نکلی آجا آجا آواز قضرت ہاں بھائی فرشتو جی مالک این این رفع این بولین 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 جے سمجھ آرہی مالک جہان وکھرا ان این بی فرق کس نال نہیں جے مل فٹ فرق جی یا میری پنجابی زاکری زبان اچھ رفا یدین دا کی ترجمہ بند ہے جی اللہ جی کھلے ہتھی او نا دا کی ڈیزائن ای بدے ہتھی ایک ہی سیمپل ہے رفا یدین کھلے ہتھی پڑیان اللہ جی ہینمی پوری ہیں ہینمی جہانوں وکھریان کھلے ہتھی کسے نال نہیں جپیاں مل آوازِ قدرتے کیوں کون ہوئے جی نبی پاک دی امت آجی جی شیعہ ہونے آجی تھر تھر ہر شکل شیعہ ہون جی آجی ہتھ کھول کے پڑ دے رہے ہو جی اللہ جی ہتھ کھول کے پڑی اوہ کدی آکے ہتھ کھولے جی جی اپنے امام صاحب دے جی آئے 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 نہیں پچھے رہے گئے کدی آکے ہتھ کھولے نہیں چیک چیک میں پپڑنا گال میں اندر وار جاؤں گا اوہ کدی آکے ہتھ کھولے جی جی اپنے امام صاحب دے کون ہے توڑا امام ایک ماتویں بول کے دے جی ساڑے اون بارہ نیت اون ایک کین آئے 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 جیڑے سمجھو بھئی توڑی مہربانی توڑی مہربانی بھئی جیڑے سمجھو اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد کلونا محمد مالک ساڑے تعداد بارہ ہیں اون ایک کی نہیں حقیقت ایک کی کلونا محمد نالے نالے اپنے امام دا گلہ کرنے نالے جی یا علی مشکل کشا بادشاہ شیرِ خدا سرکار دیا کھلا کے کہ دیا کے ہدھ کھولے جائے جی علی بادشاہ سرکار دے جائے اوہ کتھے توڑا امام جی ہے سرکار سامنے کھلوتے آوازِ قدرت ہے کہ یا علی ان کے دا سونا ماہ اور رونا ہے جیدہ میں اللہ بھی آخر ہے نا یا علی تھنڈ نہیں پہ جائے محصد کیوں اوہ جی میں اللہ پوچھے ابو حنیفہ امامِ مالک کو امامِ شافی عامد بن حمد یا علی جی اللہ جی جی میں رکھا ہارو جبار اللہ اور یاد رکھے زمانہ نوٹ کردہ ہے تو کوئی نوٹ کرے امام حسیند زاکرین دے لسٹ بڑھے سب تو آخرتیں میرا نہ آئے چھوٹا زاکرہ میں میں اپنی قوم دی وقالت کر کے کی دادہ سرے ہاں فقہ جعفری اچ اللہ اسنوا دینے جدہ سجدہ علی پہ کرتا ساڑی فقہ جعفری اچ اللہ اسنوا دینے جدہ سجدہ حسنین کرو پاک سیدہ جدہ سجدہ کرو آمینہ دلال جی ساتھ بار گئے سر تسلیم خم کر جی میرا اللہ جی میرا کہارو جبار جی میرا خالق و مالک یا علیہ شیعہ پہ آدھے نے سی توڑیہ کے حد کھولے نے انہ دے حد تسی کھلوائے نے لو بھئی ہیں جملے تے کتنی داد شبینی علیہ انہوں نے نہیں نا مجلس انہوں نے توڑے واستے یہ نا یاد محنت تے توڑے واستے انہوں نے نہیں پتا بولنا کتے چپ کتے تو انہوں اللہ ملکہ دیتے ہیں تو شیعہ سینے بڑے ہو بولن تے ہو توڑے تو چنگا کوئی نہیں چپتے ہو توڑے توڑے سلطان کوئی اے جملے تے جیڑا بندہ نہیں بولے گا یادہ دل زخمی ہوئے گا توڑے واستے میں محنت کر رہے ہیں یاد اور یاد رکھنا جیڑی آوازہ مجلس حسین چکنجو سینال بچا کے گھر لائجی ہو گھرانچ لڑائی دیکھا محمدی اے تے آوازہ صرف کیتا کرو یا علیہ اے شیعہ پہ آ دینے اے شیعہ علیہ دیا کے ہاتھ کھولے نے گال سچیے نماز ہی چاہت تسی کھلوائے نے میرا مرشد بول کے مسکرا کے کہ نہیں میرا اللہ صرف میں نان کھلوائے میرے یارہ پترہ بھی کھلوائے آئے 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 پڑے حد ملند سالا خیراتو خالی نانگو میں صدقے ہوں صرف میں نہیں ملکے یک زبان تائید حیدری میں صدقے ہوں بسم اللہ بسم اللہ اگر بندے سوزید آکرانو دیندے اللہ زندگی دلات میرے واسطے سوالک میرے مالے قبول فرمائے یا علی شیعہ دے حد تسی میرے اللہ صرف میں نہیں میرے یارہ پترہ میرے حسن حسین ویاکی آئی میرے تکی و نکی ویاکی کھولو میرے حادی و مہدی ویاکی کھولو مالک مہت میرے یارہ پترہ اینہ دے کھولوائے اس ہڈے اینہ منہ نالے کھاتے جڑا پہ گیا نا آل محمدہ پا رہے ہو کے مالک صرف آخ لینہ سڈے یا علی نا دے حد تسی جی مہت کھولوائے میرے یارہ پترہ کھولوائے اس سے عدالت جو کہ کھارو جبار ہے نا عادل ہے کرسی عدالتیں بیٹھے جہاں میدانِ ماشا اسے لہجے نالا واضح کھولو یا علی اے شیعہ دے حد کھولوائے میرے محبوبے کبری آمینہ اللہ فرمانتے حدیث سلو کمار اے تمونی اس لی نماز انج پڑھو جی میں محمد انہوں پڑھ دیں ویکھو یا علی اے سنے پترہ اے شیعہ دے حد کھولوائے اے میرے محبوب انہوں میں نماز پڑھ دیں ویکھیا جی اس سے لہجے نال اس سے دالت نال ابو حنیف تب پوچھے میرے محبوب نماز پڑھ دیں ویکھو اس نے کہا جی میں ستر سال بعد پڑھا اے امامِ مالک توں ویکھیا جی میں بیاسی سال بعد پڑھا اے امامِ شافی توں ویکھیا جی میں سو ایک سو بھی سال بعد اے آمد بن حنبل توں حد بنوائے نے توں ویکھیا میرے نبی نے نماز پڑھ دیں جی میں ڈیڑھ سو سال بعد اس سے لہجے نال یا علی شیعہ دے حد کھلوائے جی میرے محمد انہوں نماز پڑھ دیں ویکھیا جی آئے آئے میں صد کیا ہوں میں صد کیا ہوں ہاں ایک سلوات پڑھو جی ٹل بڑا پہلے گا اللہ حمد صلی اللہ حمد آہ ٹھیک ہو گیا جی اصل میں سوزی ذاکر نہیں نصری ذاکر نہیں اگر یہ مٹھا مٹھا پڑھا نہ لے لو تھوڑا جاواز پھر دینا جی لو جی پوری توجہ جملے واستے میں رک گیا تھا کہ ہر بندے تک میرا جملہ پہنچے جی یا علی میرے محبوب کبری آمنہ دے لال نے فرمایا شلو کمار اے تمونی اصلی نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھ محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھو اے یا علی شیعہ دے حد کھلوائے جی میرے محمد رہو میں نماز پڑھ دیا ویکھیا جی مون جڑا بندہ چھپ رہے گا ہوتے تکی لائے علی بولن ہی لگے نہیں بابے دے بولن تو پہلے مارج اللہ بہرین دے چھوٹا موتی بابے دے سجے موڑے نہ لوگے وڈے ہیں میرا اللہ میں دسنا چاہنا آوازِ قدرتی بول حسین حد کھلا کر کے پتر بطول لپیاد ہے مالک توں پہ پچھنا ہے محمد انہوں پڑھ دے ویکھیا جی گالتی چھاڑ آخ اپنے نبی نوں ایتھے مسلح وچھائے میں دسان نامنا سجدہ کی میں کردائی میں کانڈتے کی میں باندائی میں ملہ کیوں اللہ توڑے حد سلامت ہے میرا اللہ میں تیری توحید دی قسم میں کھیڑن واسطے نامنے دی کانڈتے نہیں بیٹھا میں اپنے پیود شیعہ دی ہی آئی بہت میرے اللہ بشمیلہ بشمیلہ ایہ ذنبہ مردہ 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 آر نبیان جب میں غرق ہو گئے جس لکھ ہے شراب سرعام پیو اپی بڑھے دا نکاح جائے بہن بھرادہ نکاح جائے یہ آواز پہنچیئے مدینہ طلب گئی یہ میری سین پاک آلیہ مسلط آواز سن دی مسلط اٹھیئے حجر چوبار نکلے یہ تھے حسین میں نماز پہ پڑھ دے بھرادہ مسلط سامنے آکے بیٹھے حسین اعلان سنیں فرمائے سنیں اے کونے جڑا میرا نانے دا دین بدل دا بھئی تاریخ بند اس جملے بھرادہ ہاتھ پکڑ کے دیئے انہوں کس دسے محمد ابتہ رہے میرا نانا بے وارث نہیں اسی وارث آنا بھرادہ ہاتھ پکڑ کے دی نہیں حسین کائنات ساری یزید ہو جائے کہنا دے کتے بدماشک پاسے کھلوتے ہوں تیرے جا بھرا ہوئے تھے میرے جای بہن ہو کہنا تیل پہ لائے نہیں بہن بھرادہ نکاوس اٹھ چلے کتھوں دیں احمد جائی شام فرمائے چلے دے گھر جاک اس نے دسیئے نانے دا دین بے وارث نہیں اسی نانے دے وارث فرمائے احمد جائی سفر بڑھائی شام پدھ دھیری اے مان دی قبر ہے تو روز مان دی قبر تے نہیں جانتے کی میں ٹریں گی پھر آدھ حد چلے دی میرے ٹرن نال جے دین بچ دائی تے زینب واہ 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 بھائی جیڑے سمجھ کے روئے ہو توڑی مہربانی بھائی اگر میرے ٹرن نال ہو تا دین بچ دائی نا تی میں ٹرانگی نا ترہیواری شبیر ویڑے سجے بیکھے ہیں ترہیواری خبے جیڑے بند زاکرین سمجھ دیو بھرا دی داڑی تلے حطرہ کے قبلت بینہ اینہ ہے متھا چم کیا دی سجے خبے پہ بینہ ہے آج بھرا یاد آئے کوئی نہیں نہ حسن اوکھے بھیلے بھرا یاد آمدن تو میں نے حسن سمجھنا اگر پورے رستے میں تین بھرا دی کمی محسوس ہو نہیں تھی تھی اکھی میں تو بطول دی دی نہیں میں ود ود کے تیرے نال حصہ پاؤں گی فرمایا نئی امہ دی جائے میں بھائی دی کمی نہیں محسوس ہو رہے تھی رنہ کیوں ہے فرمایا میں رنہ ہی زواز دیا میں رستے دا مسافرہ ہوں منزل شاہ میں نہیں میں سمجھایا نہیں پھر امہ دی جائی میں تا رنہ منزل شاہ میں میں توڑ نہیں جانا میں مسافر رستے دا منزل شاہ میں شیعہ ہوئے تو دی ہائے نکلنے چاہیے دی بھراد گلبیں پاکیا دی پرنے دومیاں جتھے تھک پیوں تو سو جائیں شام جانے میں بازار جانے میں علی دی دھی جانا دربار جانے میں میں جانگی شاہ میں میں بہن بھرادہ نکالنے جہے دون جائیں گی میں جانگی نا شام فرمایاں صرف شام جانا نہیں ہوتی خطبہ بھی پڑھنا ہے فرمایاں میں پڑھ لانگی نا فرمایاں میں کی میں یقین کروں اکی رمضان دی رات ہے کل دی گا لے مند جائی شہر کوفائی تے بابی دا آخری ٹیم آئی کتنی واری پہ ہم انتاں کی تین من قرآن سنا ہم انتے جائی پتے تو کیا کھئی بابی نو تو کھئی میرا سننے تو میرے بیراون اپنے حجر چبار کھڑ اسی اٹھارہ پتر علی دی رندے باہر رکلے آئے اسی تے تیری من کے باہر رکل گئے شام دا درباری پنج لکھ بدماشہ نمجنے کنوں کنوں اٹھائیں گی ٹکیمیں بولیں گی پھرا دے گلبائیں پاک ادی رو نہیں نہ آپ رو نہ میروا ایک واری شام ان پہنچن دے یہ پنج لکھ بدماشہ اچھ انج بولانگی ناپینے پچھنگے علی کی تھے پہا بولنا آج علی کی تھے خطبے پہ پڑھ دائیں میرے پڑھ نال پڑھ دین بچ دائتے زینب ہاں تیری حائدس دیئے تیرے دل اچھ درد علی دیئے دیئے احمد جائی میں جانگی شام احمد جائی میں شام جانگی میں فتح کرانگی شام اور پھر سب تو بڑے محاظدانہ شام جڑالی دی دی بین چادر دے فتح میری کروڑ مجال میری لکھ مجال اسی پھر روٹینی پڑھ جانے ہیں نا تو شیعہ لائٹ لیندوی نا گلہ نا سنو 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 کیا نا توڑے زین نیچے گلہ بیٹھ کے ورنہ تھوڑے جا رکھ کے سوچو نا کجا شازادی آلمین کجا کہنادہ کتہ بدمار عقیدت نال میں نے بلایا نہیں میرے گارہ پریشانی آئی ہے قسم خدا دی میں ہی نندس ہے بھی نہیں میں کہ میں ذکر حسین و نہیں قربان کریں گا میں جاؤں گا مالک ذکر دست کا پریشانی دور کرے گا بچہ تھوڑے جا گم ہوئے جا دعا فرمانا مالک کو جلدی ہے آن جاؤں نہ کہا شاہ جی پڑھ لو کوئی پرابلم نہیں جتنا پڑھو توڑی مرضی کرسیوں نہ رکھیے تھکے ہوتے بیٹھ جاؤں چالی پہنٹالی مند میں پڑھ بیٹھا اپنے عقیدت مندہ چاہو ساڑھے نال چکھا پیار کر دے شاہ اللہ توڑے گھار آباد ہو پردے سے سنگاردہ احساس نہیں ہو تھکے آمید ہے سوڑا بول دیو سڑھیوں میں پہنٹالی مند کو اڈج کھل ہوتا ہوں الحمدللہ میں تندرستا ہوں اس دے باوجود میں کدھی سجے حد سہرہ لیا میں کدھی خبے حد سہرہ لیا وطنی علیہ میں کدھی سجا پیر چاہ کے سائی کڑی کدھی خبہ پیر چاہ کے میں پہنٹالی مند مرد ہو کے اپنے عقیدت مندہ شیعہ دو پیرانتے دس میٹ نہیں کھلو سگیا اے ساڑے رون دی وجہ جیدہ دکھ سن کے اسی دھاں مار کے پہ رونیا نا پانچ لکھ بدماش پہ حسد آئی جنہ چھ نو گھنٹے علی دی دی ہاتھ ہنج بنیا نا سجا پیر چاہے میں بسم اللہ میں بسم اللہ میں بسم اللہ سب تو بڑا مہادہ شان ہوں اور میرا سنی بھئی ساڑے نا مل کے اس کتے تے لانت کی تک کرو یہو بے حیائے جیس نبیدی نوازی نو پہلی واری تو کر کے بلا وہاں وہاں دے ہو شمر تو ہوتے آنا ہے ہو زندہ ہے نو بھرامر آکے اے ڈے ہوسل یا لی کتے یہ سکے چٹے والا نے بی بی دے پیچھے ہٹا ہے سنو میں دنہ کوئی گل کل میں عرش زمین تے آپ اندار مک جان دیا سوئی دان دیا نزلا ہٹایا گیا موسن سعدات نو ملک حبش نو جتنے سیدوں سی مکروزہ سینڈ فیزاد اوہ اسی سال دی ضعیفہ سفید وار میں صدقیوں میں کوڑے مار مار کے ہٹایا تے رو کیا دیا ماں ہٹ جا میں راضی ہیں اماں ہٹ جا فیزا پیشا موکر کیا دیئے نالے اماں نہیں ہے نالے آنی ہٹ جا قدی ماما بھی دیئے فرمایا جی دن وارد میں شام آئیوں ہٹایا گیا میں ایک مینڈ کرانے کتے دا بچہ بول کیا دے تیرا ناز ہے نبی سجاد ہے یہ نہیں رہت رونا جس لئے کتے پچھے نا تیرا ناز ہے نبی کھلوٹا سجاد مو دے باہر دربارے جڑھ لائی تے کربلال ہونکر کیا دے چاچا گازی سوکھے کی تے جے پجھے دے گھوڑے تو بین بازوان دے لہنہ سوکھے بدماشہ دے موہن چوں ماندہ ناز ہونا کتنے بھرا مریوے نہیں فرمایا نو کتے مریوے نہیں فرمایا کربلال کتے دا بچہ تنزن آدھے بڑا حوصل ہے تیرا ایک بھرا مریوے تو بہن کو نہیں ٹورن دا نو میرا مرا کے تو ٹور دی پھرنی کتنے شہر ہیں چو پھرائے نے فرمایا چھتیں گے چو تکلیف کی تے چوکھی ہویا لو وطن آلیا پڑھ لیا میں جو پڑھنا آئی ایک وین کرنا ہے جی بھئی سیدہ دل میرے تھوڑی تھڑ پہ جائے گی رو سونا رہے ہو جی آنسو توڑے واس نہیں میرے واس نہیں اگر میرے کول توڑے آنسو ہونا میں ونڈ نہیں ہوں انا کناتاں چھو آنسو گرہ نہیں میرے کول آنسو مسافرہ شام دی خیرات ہائے تیرے واسی چھے ہر بندے دی ہائے میرے تک پہنچے ورنہ شاہد پریشان ہو کے جائے گا کتے لابا چادہ کتنے بھیرا مریوے نہیں فرمایا انہوں کتے کربلا کتنے اشارت بھیرا انہیں فرمایا چھتیاں چھو بغیرت اپنے بغیرت بول کہتے تکلیف کی تے چوکھی ہویا فرمایا ہونا شرابی سارو جھٹکہ مار کہتے ایتھے کی ہوئی فرمایا کتیا میں پیونال نیا بول دی او میرا لہجہ میرے طرز کنام دے سنن کی تے میرا بابا تریا لہم میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا میں باب نال کدینا یا بولی اوئی زینب تین شرابی نال تے پھر سیزادی شام فتح کر لیا باوی تو نمازی بنا لیا ہزیام داداو مٹا لیا بنا چادر سیزادی شام فتح تھا پھر سیزادی بولی اس کو جبنت تو لکا خاموش کنیزان دی اللہ اللہ ملکہ وشتدت الانفاس جنہیں دربار کتے شرابی بیٹھے ہیں ساروک گئے وسقنت الاجراز گھنٹیاں دے آواز بند ہوگی اپیو دے لے جای پھر سیزادی بولی کتے دے پتر کرسیاں چھڑ کے نسل لاپے دے اسے ویلے مون نجفل کر کے دی آہم میرا نبیین دا مشکل کو شابہ اے شامہ یا جڑی فتح نایوی سجے موڑی نالواز بسم اللہ کراؤں میرے پتروں تو واد پہ دے اوپیو صدقے میں دے قدر دایا میں حیرانہ میرے سامنے دے قرآن نائے پڑ دی بد ما شج خطبے کی میں شاملی دے ہی فتح ایتیٹ چوہ واضائی باغی نائی نمازی اجڑی رہائیے سیزادی دی فتح دی دلیل خود اس رہا کی تا نکل جا میری شاملی شرطہ منوائیہ نلی دی تو اسی خرچہ کر دیو نا کی نالو نالکھ دیو آج اتنے لگ گئے آج اتنے آج قسم خدا دی وطن علیہ سیزادی ٹھائی رجب دی ڈیگر خرچہ شروع کی تا جدن شام دی اٹیٹی چوہ واضائی نائی نائی نمازی آئی پتر دے موڑے تے رکھ کے ہاتھا دی ہون دس میرا بچیا کی یہ توڑا لگا دا جگردہ خون سجادیاں خچبائے رہے فرمائے امہ سادہ سب کچھ بچ گئے توڑے ترونجہ چوت رہے رہے ایک سوئی مستورہ چو بارہ رہ گئے چرازیاں چو نو یتیم رہ گئے فرمائے سجاد یہ توڑا دین بچ گئے تو میرا سب کچھ بچ گئے توڑا سجاد مدینہ جا کے نانے ندشی یہ نانہ دین بچ گئے وہ پھر نانے ندشن باست علیدی دھی شاہ میں چو مدینہ آئی ترونجہ محملہ چو ترہ لے کے ایک سوئی مستورہ چو بارہ چو رہ سی بچیاں چو نو یتیم مدینہ دے بار پہنچی جدولند پتر اعلان کی تعلی دے ٹھارا پتران چکے بچ گئے محمد حنفیہ سرکار محمد حنفیہ بار نکلے ایک خیمہ ترہ محمل کالا لوں ایک پریشان ہوئے فرمائے ساڑھے ترونجہ ایک کونے نہیں نہیں غلط فہمی کہ ساڑھے نہیں ساڑھے ترشان ہو شوقت نہ لگیا خیمے تو باہر ہوئے ہیں واپس مڑا لگے ہیں سیدہ دے موسنہ فیضہ خیمے دے باہر مٹنگ ہوتے بیٹھی سجا ہاتھ فیضہ متے ترکے اچھا بولی السلام علیکہ یبنہ امیر المومنین حلید پتر میرا سلام علیک السلام یا ایتو حضیفہ وڈی امم میرا بھی سلام امم جی پھر سلام کر دیو فرمائے لک لک وری کران کیوں پتر علی دا فرمائے توڑے لہ جا ساڑی فیضہ نا بنا فرمائے تب سے میرے الوے دے نہیں پی میرے الوے کھو نا فیضہ میں آن حیران ہو کہ اندھے تیرے نال میری مہن زینبی گئی ہے فرمائے خیمے دے اندر جرطان لے پیو دا پتر سجی حتنا خیمے دا پردہ ہٹایا وطنے اللہ بارہ بیوی مٹیاں تیہتیا قرآن دی قسم ایک ایک بیوی دا دو دو باری چیرہ ریکے اپنے چیرے دے موڈیاں زردیاں آگیاں پیشاں ایک دن فیضہ اٹھنا دا سنہ چھو زینب کے تلیہ ٹے کے اٹھ کے اٹھ کے دیے ویر میں ہی زینب میں ہی علی دی دی میں ہی فاتح شاہ اینج پھر اجڑ کے آئی سکا بھیرا ایک وین میں کرنا زیادہ میں پڑ گیا جدن علی دی اٹھائی رجبل مدینی اٹھ لی آئی پتر دو نال لے گی دھییاں دو گھر چھوڑ گی وڈی دیدہ نومے کلسومے کلسوم سینو کھلوا کے علیہ فرمایا بیٹا میں بابن دفنا کے جدن مدینے پہنچیاں سوالیاں شاک علی دبو ابند ہو گئے میں سپیشل اعلان کیتا ہے میرے پیود ابو اکھل ہے انہیں منگن آلے ہاں میں علی دی دی کس انخالی نہیں ٹوڑ رہاں گی او بیٹا ساڑھے دروازے تو منگن دن سلسلہ جاری ہے میں ٹوڑ چلی یاں تو اڈے ماں میں آنا میرے بعد میرے گھر دبو انہیں بیٹا کسے شہدی کمی نہیں کیڑا سوالی آوے جو منگے اس نے دینا ہے تکل سوم ایک گلدہ خیار رکھی میرے بعد کسے سوالی درت زیادہ دیر بٹھانا مگ گئی میری مجلس محمد حنفیہ جدن نہیں پہچانے مدینے داخل ہوئی تو میری سین آدھی اپنے آپنے آج اپنے گھر جا کے بیکھا او دھییاں میں پہچان دیں نانے دا دین بچان دے بچان دے میری یہ حالت ہوگی کیا بیٹیاں پہچان دیں ایک ورہی میرے الویک ہو جی میں شروع کرنج اے جی میں چار دیواری کنات بڑھیں یہ سیدان دا وصل چار دیواری ایک کوئی چالی گھران دی ایک کوئی وڈا دروازہ اس نے لگ دائی چالی گھران کوئی نکل لائی دی اس دروازے چون آمدہ تو اس دروازے وڈے دروازے جناب عباس پارا دیں دیا علی دی اس سے مین دروازے چون داخل ہوئی ایس درواز دیوار نال علی دی یا دھین دے گھرنے ایس دیوار نال علی دے پتنا دگا اتھو سیزہ دی ٹور دی ٹور دی ایس سینے چون گزر دی اپنے گھران دے بند بوئے وکھے وطنی علیہ تو سلیج رہی رنی سی لیکن رئی مطمئن اوٹھے کھلو کے پردے دار جملہ سمجھنگے جس سلی علی دی اینج مون کی تہتے نو بھیراوان دے گھر بند نظر حبت نے علیہ جس بہن پتاوے میرے بھیراوان دے بھوئے بند نہیں تے کھولا نالا کوئی نہیں پھر سیزہ دی کھلو نہیں سکی بندی بندی مٹی تے بے گئی اے جتے میری سین بیٹھئی ہے ایسے گھر دے اندر میری سین دییاں دومیں دییاں زہرین دے بعد قرآن پر یہ پڑھ دی بچے انہوں نہیں پتا بار اممہ گئی باندھی حالت کانڈ ہو گئی اپنے گھر مو ہو گیا بھیراوان دے گھرے کالا میلہ برکہ سار تے زمین تے بیٹھیئے کانڈ اپنے گھرہ لے ایک ایک بھیرا دا بند گوہوے دی ایوین کر دیئے تے وطنی علیہ جدن عباس بھیرا دا بند گوہوے کے وین بسیچنا ریا اچھا وین کر کیا دیئے کتھے ٹر گئے او پارے دے منہ دے شین سنیاں میری سین دا وین بلندویا دھییاں تمہاں دے لہجے نہیں ملدے دھییاں دے ہتھا تو قرآن تڑپ گیا وڈی دی قرآن بند کر کے چھوٹی بینڈ مونڈے تیاترہ کیا دیئے بند کر قرآن انہ لگ دے جیویں باہر اماں لینہ باہ گئی دھییاں قرآن بند کر کے گھران چھوٹی ہیں اپنے گھر دا دروازہ کھولیا جڑا چالی گھران دے سانجے سینجھ کھلدائی جنہ بندیاں دے ذہنیج پہلا نقشہ موجود ہے دھییاں کے دروازہ کھولیا سامنے سینجھ نہیں رٹھے کوئی ضعیف ہے جی دا میلہ لبا جی دے والا جفاق مٹیاں تے بیٹھئے سجا زخمی ہاتھ نال مٹیاں تے لی کے مار کے پیادیے نہیں بھلدا تیرا پھج دے گھوڑے دولانا اتے میری سینڈا وین بلان دے او دے دھییاں کانڈالے پاسے کھلو کے پیویدیاں نے وین سویں لہجہ پہچانے آ اخیر نکی کھلو تیرہی وڈی تردی تردی سینجھ آگئی اس تو بٹا اشارہ مسائدہ میں کے کرنے ہیں سال دے بعد وطن آلیا سکی دھی مال کول بے کے پیادیے ہی زیفہ میں صد کے ہوا میں صد کے ہوا میں صد کے ہوا جی کرا فرمایا زیفہ بی بی ساڑے دروازے تے مٹی تے بانا منائے کس دی فرمایا ساڑی اممہ پاک دی کتھے تڑی اممہ فرمایا ماں میں آنال اراق ٹور گئی ہے کیوں گئی ہے فرمایا ماں میں آندہ دین نہیں بچتا ٹور دیواری آگئی ہے میرے گھردے دروازے تے کسے سوال انہوں نہیں بچھانا میری سینہ دی یہ کسا کیا جی میں سوال لینا میں کوئی منگے نہ لیتے نہیں جی کون ہو فرمایا میں پردے سن کتھوں آئے ہو فرمایا لمبے سفر کی تے نہیں شیعہ بند ہے تُدھی آئے نکلے توڑا وطن کے رہے فرمایا شام شام دی بی بی توڑا ناکے فرمایا امم المہ صاحب امم المہ صاحب بی بی اتھے کیوں آئے ہو فرمایا محمد مصطفیٰ دا سلام کرنا بچی یا دی اٹھو نا ساڑھے نانے ریکبر کرو سلام فرمایا میں کہا رہی ہیں اتھے کیوں آئے ہو فرمایا میرا دل کی تے جس محمد دا سلام کی تے اسے دی اولاد گھرنا میں اولاد محمد گھران دی زیارت کرا بچی تھڑزا بار کے آدھی یہ ضعیفہ دیر نہ لائیے آج ساڑھے گھر زیارتیں کابل نہیں رہ گے ادھنا میں آج امم زینب وصدی آئی اتھے فرشتے اپنیا نوکریاں دائی کیا بات ہے کیا بات ہے میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں فرمایا بیٹا تیری مہربانی بچیا دیے ضعیفہ اک کو گالے جے کوئی شائع چاہی دیے سن دوسوسی دیے جے جانے تیٹور جو ساڑھے دروازے تیمیٹی تی نہیں بانا ساڑھا بابا جانوی ناراض ہوں دے علیہ دی آوازیں کتھے توڑھا بابا فرمایا زہرین پڑھا مسجد جج گئے ہوئی بلکل ساڑھے بابے دیانان دا وقت ہو گئے میری سینہ دیئے نہ آپ روو نہ میروا میں قسم دینیا توڑھا پیو ناراض نہ ہو سی میں جانا توڑھا بابا جانو توڑھا بابا توڑھا کج ناکسی بچی حیرانوں کہ دی بیٹھے کیوں فرمایا دو بجانے اکتے میں تھکی بڑییاں بیٹا یقین کرلو مدد بات وڑھے گھارت پہ لیواریاں پڑھے مرزی نال بیٹھے جدر میں اجڑی یا انہوں نو گھنٹے نہ من کوئی مرزی نال کھلو وردین دائی نہ کوئی بہن دین اکتے میرا دل کردہ میں تھوڑی عیسائی کرلو مانا لے دو جہ جتھے میں بیٹھتی یا ایسے گھر دے اندر کوئی بچہ قرآن دی تلاوت سونی پہ کر دا ایڈا سونا لے جائی میں بچے دا قرآن سونن پہ گئیں بچی آدھی اسی پڑے کس کس فرمایا میں تے میری چھوٹی بہن آلی آدھی آواز آئی چھوٹی کی تھی یا دیتوری کنڈ پیچھے دروازیں کھلوتی ہیں فرمایا کتھوئے سونے لے جے پکائے جے بچی دا آواز آئی فاتوہ نہیں پتہ لے جا سی اپنی امہ زینب تو سکھی آجے تسی ساتھو قرآن سنے ساڑی امہ تو نہیں سنے آجہ امہ پڑھ دی آئی ساڑھا نانا علی چھوپ چھوپ کے ساڑی امہ دا قرآن ساڑے نانے تو مسلح چھوٹ دا نانا ستو ناند اول لے لے کے فرمایا نہیں تسی میں سونا پڑھ دی اٹھو نا من قرآن سناؤ بچی کوشش کر دی میں چیرہ ویک نظر نہیں آگا بچی حالے نہیں اٹھ میری سیند آواز ہے تسی سید زادیوں جی آپ فرمایا سید زادیوں نے درواز تو خالی کوئی نہیں جان اٹھو نا من قرآن سناؤ اجڑہ پڑھ دی او دا واسطہ جی من تھوڑا سناؤ دی میں کوئی چوکھے دن مدینے رہا میں تور جان اپنے وطن تے کہ یاد کر سا میں سید دی بیویاں تو خالی آگئے مو گئی وطن آلیا میری مجلس بچی اٹھئے جتھے نکی درواز کھلوتی بہنڈ پکڑ کیا دی جو رین قرآن سنائیے بیٹھی رہی ساکھی کو سردی دی بچیاں کہ مسلیاں تو قرآن کھول دعا نینے پڑھن دعا تو نہیں ہویا وٹی وطن آلیا نکی رو کہ آدھ امان دی جائی تُو پڑ میں تُو نہیں پڑ دا کے بڑ آئی آدھ یہ نراض ناوی تو دے کول مٹیاں تے بیٹھی رہی میں داری چھلو کہ دی رہیاں ضعیفہ دے ساری چون رات پی بہ دی آدھ ان لگ دے جنہ بند کر قرآن چل کہ ضعیفہ نکی ان کہ مار ادھ بچیاں طوریاں مطن آلیا دو جناب عبداللہ مصد چوا گئے او تھو عبداللہ داخل اے ٹردے ٹردے ایک نظر کی تی کوئی غیر محرم خستہ حال ضعیفہ میلہ لباس مٹیاں تے بیٹھی آئی ممبر سمیں غیر محرم سمن کے عبداللہ چھپ کر کولوں گزر گئے جڑے مامادیاں جھولی آؤ تم آدمی جمع جدنوار چھپ کر گزر آؤ سل آسمان عالم کر کیا دی اے ہون راضی اے او تیرا دین بچ گئے میں وہلے جاج نبی واہ 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 صدقہ بھائی عبداللہ اپنے گھر داخل اگو بچیاں رو دیا آرہیاں وڈی دھی کل سوم کل سوم بیٹا بہر کونے بابا کوئی پردیسہ نے پچھا جو دی گرد بابا منگن آلی نہیں عبداللہ دین میرا پتر باز اے اسے اندین جنہوں منگن دوال نہیں اسی سیدہ بین منگ عطا کر میں بیٹا سیدہ غیر مار من آل کی میں کر یہ بچی رو کی بابا دی کنڈ ساڈے گھار آلے سامنے نہ کھلو کنڈ آلے فاسے کلو بابا دین آل گلہ کار سدیاں گلہ سن نا چانیاں جدن بول دی اینج لگ دائج میں اما سین اب بول ادھا ہر کنڈ پاس وارس کھلو کے پیدے ضعیفہ جی کریں بچی دی مار گھر کوئی نہیں جی شہدی لوڑے من دس دیا جی کسے شہدی نہیں لو فرما ایسی سیدہ اتھو ہی فرشتے منگ دے ساڑے گرو منگ نا گنا نہیں عبادت منگ میں دے ازی سیدہ آزی کسے خالی نہیں ٹھول فرما جو منگ دے سو ہاں فرما میں سیدہ رئیس آدم جعفر تیار دا میں پتر فرما پھر اتھے نہ کھلو پتر جعفر تیار دا اتھے آ میرے سامنے کھلو میں منگ تمہیں نتا کر عبداللہ ٹوری دی نال ٹورپی ویکھنا میرے مٹیا تیلی دی اتھے سامنے عبداللہ کھلو تیل سجی کھبے دی لے ہون منگ آلی آزمین آلی پوس سر چاہ برک دن رو ویکھے پہلی وار سن ویکھے تی عبداللہ دی اکھا بن میری سین آدی پتر جعفر تیار دا کچھ دے نہیں اکھا سیدان غیر مہرمان اکدی نہیں بکیا غیر مہرم دا نام آیا میری سین تلیا ٹھے مٹیا توٹ کیا دی چا چا جا نام مہرم نہیں زینب آیا زینب دا نام آیا عبداللہ ایج ڈھکھے نی میں پکھی جھن گا مٹیا تے جھنے تڑپل پہنے دھی تلیا ملیان ہوش آیا موت مات 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 اوہ پھر آمد جد شام غریب آیا گئی اوہ میری چادر اللہ نہیں نہیں جی میں میرا دل دھی تلپ گئی ہا بدہ لگے بچیا نو ساڑی مات ممبر دی سمیں دو میں دھی دھوڑی آن دھی آن دھی آن آل یا برک جو ہت کڑ کے روکے ہاتھ پھئی کڑ دی آئی تے میری سین لیا ہتھ تے عبداللہ دی لگا پہ گئی عبداللہ وے کے آل یا دے کلائی تے زخمان دے تاریخ عبداللہ میں گسنیا دے لکھوا یہ اور این یا کہنے یا کھیا